بسم اللہ الرحمن الرحیم اقصہ اسلامیک ایڈوکیشن کے معزز ناظرین و سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری بہنوں میری بائیوں ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر سے تندستی ختم ہو جائے وہ امیر ہو جائے اور اتنا امیر ہو جائے کہ وہ لوگوں میں بانٹنے والا بن جائے لیکن اس کے لیے آپ کو اللہ رب العزت کے در کا دروازہ کھٹ کھٹانا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو محنت کرنا ہوگی جب آپ ہمارے بتائے ہوئے عمل کو پڑھو گے اللہ تعالی کے آگے فریاد کرو گے تو یقین جانے کہ اللہ رب العزت آپ کی فریاد کو ضرور سنے گا اور وہ آپ کے لیے وسیلے پیدا کر دے گا جن کی بدولت آپ امیر ہو سکتے ہو آپ کے گھر سے رزق کی تنگی ختم ہو سکتی ہے میری بہنوں میرے بائیوں ویسی تو رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے بہت سے عمل ہیں بہت سے وظائف ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ تین طرح کے وظائف شیئر کریں گے یہ تینوں وظائف رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے ہیں اگر آپ چاہیں تو ان تینوں وظائف کو پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو ان تینوں وظائف میں سے کسی ایک وظیفے کو تھام لیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو اس ایک عمل سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے رزق کی تنگی کو دور کر دے گا اب ان تینوں عمال کے آپ کو دو طرح کے فائدے ہوں گے پہلا فائدہ تو آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ مقروض ہیں کرز کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں تو بھی آپ ان عمال کو پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ کے گھر میں غربت ہے مفلسی ہے تو اس غربت اور مفلسی کو دور کرنے کے لیے بھی آپ اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ پہلے سے ہی امیر ہیں جن کے کاروبار ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے کاروبار میں ترقی ہو ان کے کاروبار میں خیر و برکت ہو تو کاروبار میں خیر و برکت کے لیے بھی وہ لوگ ان عمال کو ان وظائف کو پڑھ سکتے ہیں جن میری بہنوں نے میرے بائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل اقصہ اسلامی کے ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ تو اب ہم اپنے عمال کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو بتلاتے ہیں کہ وہ کون سے تین مبارک وظائف ہیں اور ان تین وظائف کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے پہلا وظیفہ جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں اس عمل کو آپ نے نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان پڑھنا ہے بلفرض اگر آپ نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان یہ عمل یہ وظیفہ نہ پڑھ سکے تو پھر آپ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں بڑے مبارک کلمات ہیں بڑے ہی ببرکت کلمات ہیں اور یہ وظیفہ کسی عام آدمی کا بتلایا ہوا نہیں بلکہ یہ مبارک عمل یہ مبارک وظیفہ میرے اور آپ کے پیارے آقا سروری کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتلایا ہوا عمل ہے انہوں نے اس عمل کو تھام لیا اس عمل کو ورد زبا بنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گھروں کو مال و دولت سے بر دیا تو وہ مبارک کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدی ہی سبحان اللہ العظیم استغفراللہ کلمات کو دوبارہ سن لیں سبحان اللہ و بحمدی ہی سبحان اللہ العظیم استغفراللہ ان کلمات کی آپ نے ایک تشویر یعنی کہ ان کلمات کو آپ نے ایک سو مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے پہلے تو کوشش کریں کہ نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان ان کلمات کو پڑھا جائے اور اگر آپ نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان ان کلمات کو نہ پڑھ سکے تو پھر نماز فجر ادا کرنے کے بعد ان کلمات کو ضرور پڑھیں بڑا مبارک اور بڑا طاقتور عمل ہے جیسے جیسے آپ اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھتے جاؤ گے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے رزق کی تنگی کو دور کر دے گا اور آپ کے کرز کا بندوبست فرما دے گا یعنی کہ کوئی وسیلہ پیدا کر دے گا جس سے آپ کا کرز اتر جائے گا تو یہ تھا پہلا مبارک عمل دوسرا عمل دوسرا عمل قرآن پاک کی ایک بڑی ہی مبارک صورت کا عمل ہے اور یہ عمل یہ وظیفہ بھی میرے اور آپ کے پیارے آقا سروری کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا فرمانِ عالی شان ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں فقر و فقہ نہ آئے تمہارے گھر سے غربت ختم ہو جائے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے غیب کے خازانوں سے نوازے تو روزانہ رات کو سونے سے پہلے صرف ایک مرتبہ صورت واقعہ کی تلاوت کر لیا کرو کبھی تمہارے گھر میں رزق کی تنگین نہیں آئے گی تو میری بہنوں میرے بائیوں یہ بھی عمل کسی عام آدمی کا بتلایا ہوا عمل نہیں بلکہ میرے اور آپ کے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا بتلایا ہوا عمل ہے تو اس عمل کو بھی اپنی زندگی کا معمول ضرور بنائیں اور اس عمل سے بھی ضرور فائدہ اٹھائیں تو یہ تھا دوسرا عمل تیسرا عمل جس طرح ہم قرآن پاک کی صورتوں کو پڑھ کر ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اپنی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں چاہے وہ پریشانیاں کسی بھی قسم کی ہو اولاد کی وجہ سے پریشان ہو رزق کی وجہ سے پریشان ہو ہماری کوئی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو تو ہم قرآنی صورتوں کو پڑھتے ہیں قرآنی آیات کو پڑھتے ہیں اسی طرح جب ہم اللہ رب العزت کو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے پکارتے ہیں اللہ رب العزت کے آگے فریاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بھی اتنی زیادہ طاقت ہے کہ ہماری وہ تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور اللہ رب العزت ہماری فریاد کو اپنی بارگاہ میں ضرور سنتا ہے تو تیسرا عمل جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں یہ عمل اللہ رب العزت کے تین ناموں کا عمل ہے اور وہ مبارک نام ہیں وحاب کا مطلب ہے اتا کرنے والا رزاک کا مطلب ہے رزق دینے والا غنی کا مطلب ہے غنی بنا دینے والا یعنی کہ دوسروں میں بانٹنے والا تو میری بہنوں میرے بائیوں یہ عمل یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہو دن کے کسی بھی حصے میں پڑھ سکتے ہو رات کے کسی بھی حصے میں پڑھ سکتے ہو یعنی کہ دن اور رات میں جو وقت آپ کو مناسب لگے اس وقت میں آپ یہ عمل یہ وظیفہ ضرور پڑھ لیں اول آخر کم از کم ایک ایک مرتبہ درود پاگ پڑھیں اور درمیان میں اللہ تعالیٰ کے ان تین ناموں کی ایک تصویح پڑھ لیں یعنی کہ درمیان میں آپ اللہ رب العزت کے ان تین ناموں کو ایک سو مرتبہ پڑھ لیں لیکن آپ نے جب یہ عمل یہ وظیفہ پڑھنا ہے تو ان تین ناموں کو آپ نے علیدہ علیدہ نہیں پڑھنا بلکہ ان تینوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھنا ہے اور ایک تصور کرنا ہے آپ کو پڑھ کے بتلاتے ہیں اس طریقے سے آپ بھی پڑھ لیں یہ ایک ہو گیا یہ دو ہو گئے اس طریقہ کار سے آپ نے اللہ تعالیٰ کے ان تین ناموں کو ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے اور جب آپ یہ وظیفہ مکمل کر لیں اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگیں اپنے الفاظ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگیں اور اس مبارک عمل کو بھی آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں رزق میں بھی خیر و برکت ہوگی اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے بھی نوازے گا اور ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جس کے بارے میں آپ نے کبھی گومان بھی نہیں کیا ہوگا تو میری بہنوں میرے بائیوں رزق میں خیر و برکت کے لیے رزق میں اضافہ کے لیے کرس سے نجات کے لیے یہ تھی وہ تین مبارک عمل جو ہم نے آپ کے ساتھ شیر کیے اگر آپ کے پاس وقت ہو تو کوشش کرے کہ ان تینوں وظائف کو پڑھا جائے اور اگر آپ کے پاس وقت کی قلت ہے آپ کے پاس وقت نہیں تو آپ ان تینوں وظائف میں سے کسی بھی ایک وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور اپنی تمام پریشانیوں کو ختم کریں اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمال ہمیں بھی اور آپ سب کو پڑھنے کی توفی قطع فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیر کرنے کی توفی قطع فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفی قطع فرمائے پانچ وقت کا نمازی بنائے سیرات مستقیم پر چلنے کی توفی قطع فرمائے آمین انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ